اسلام علیکم یہ ہے آئرس سائنس اکیڈمی ہمارا ویب سائنڈ لنک بھی دیا گیا ہے اور ہم ویڈیوز کی ایک سیریز میں آپ سے کمپیٹر سائنس کی ڈیفرنٹ فیلڈز کو ڈسکس کرتے آ رہے ہیں ہم نے کمپیٹر سائنس کی جتنی بھی فیلڈز کو آپ سے ڈسکس کیا وہ ساری کی ساری پروفیشنلز کے لیے اور سٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں جن میں وہ اپنے انٹرسٹ اور اپنی سپیشیلٹیز اور سکلز کے اکارڈنگلی کسی ایک کا انتخاب کر سکتے ہیں اور اپنے کریئر کو اس میں کریئر میں گروہ کر سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم ہماری سیریز کی پانچپی ویڈیو جس میں ہم ڈسکس کریں گے کمپیٹر سائنس کی ڈیفرنٹ فیلڈز کے بارے میں جو ایڈکیشنل پوائنٹ آب یو سے اور پروفیشنل پوائنٹ آب یو سے آپ لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں انفارمیشن سسٹم کے اندر بزنس انفارمیشن سسٹم کی اور اس کے بعد ہم انٹرپرائز ریسورس پلاننگ کی بات کریں گے منیجمنٹ انفارمیشن سسٹم کی بات کریں گے جیوگریفک انفارمیشن سسٹم کی بات کریں گے ہیلتھ انفارمیشن سسٹم کی اور سائبر سیکیورٹی آنڈ انفارمیشن آشورنس اچھے یہاں پر ایک چیز اور آپ سے ڈسکس کرتا چلوں کہ سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے ہم الگ سے بھی ویڈیو آپ کے سامنے لے کر آئیں گے اس میں بھی بہت ساری فیلڈز کو ہم ڈسکس کریں گے لیکن یہاں اس فیلڈ کے ریلیمنٹ جو سائبر سیکیورٹی کی فیلڈ ہے سائبر سیکیورٹی آنڈ انفارمیشن آشورنس ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ انفارمیٹیو ہے اور ہو سکتی ہے اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں اور یا پھر آپ کمپیٹر سائنس سے ریلیمنٹ پروفیشنل ہیں تو اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھئے گا تمام سلائٹس کے اندر اور تمام فیلڈز کے اندر ہم نے کچھ امپورٹن پوائنٹس کو آپ کے سامنے ڈسکس کیا تاکہ آپ کے سامنے ان چیزوں کو کلیر کیا جائے اور آپ اپنے لئے ایک بہتر فیوچر کا اور ایک بہتر فیلڈ کا انتخاب کر سکیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے جیسے کہ ہم نے ابھی ذکر بھی کیا بزنس انفارمیشن سسٹم کا بزنس انفارمیشن سسٹم بیسیگری ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے جہاں پر ہم ٹیکنالوجی اور ساپٹ ویر کو یوز کرتے ہیں تاکہ ہم مینج کر سکیں اور آپٹمائز کر سکیں اپنی بزنس کے پروسیسز کو اس میں ہم کمپیوٹر بیسٹ انفارمیشن سسٹم استعمال کرتے ہیں جو کہ کلیکٹ کرتا ہے ہمارے بزنس کے مطالق انفارمیشن کو پھر اسے سٹور کرتا ہے منپلیٹ کرتا ہے اور اس کی ڈسٹریبیشن کرتا ہے تاکہ ہم اس کی بیس کے اوپر اپنی انٹرپرائز میں ریسورسز کی پلیننگ کر سکیں منیجمنٹ کر سکیں اور اس طرح کے ڈیفرنٹ ٹاسک جو ہے وہ پرفارم کر سکیں لیکن ایک ڈائگرام کی مدد سے بھی سارے کا سارا ڈیٹا آپ کے سامنے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی گئے کہ بزنس انفارمیشن سسٹم میں وہ ڈیٹا کی منیجمنٹ ہو رہی ہو یا کانٹیکٹ ریلیشنل منیجمنٹ ہو رہی ہو یا آپ کے پاس ڈاکومنٹ منیجمنٹ ہو رہی ہو یا ڈیفرنٹ پروسیسز جن کی مدد سے کوئی بھی بزنس رن ہو رہا ہوتا ہے ان کی منیجمنٹ ہو رہی ہو اور اس میں پھر آگے فردر انہی کے آگے سب کیٹیگریز ہم نے آپ کے سامنے شیئرڈ ڈاکومنٹ شیئرڈ کانٹیکٹ شیئرڈ ڈیٹا اور انٹیگریٹڈ انفارمیشن فلو تو انہی ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس فیلڈ میں آگے کام کرتے ہیں اور کمپیٹر سائنس کی ایک بہت بڑی فیلڈ جو آج کل کے دور کی بہت بڑی ضرورت ہے اس کی اگر ریل لائف سے میں آپ کے سامنے کوئی اگزمپل پیج کروں تو ایمازون ایمازون ایک انفارمیشن سسٹم کو یوز کرتا ہے بزنس انفارمیشن سسٹم کو جس کے اندر وہ اپنی انونٹری کو منیج کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کس قسم کا سٹاک پڑھا ہے اپنے کسٹمر کے ساتھ ریلیشنشپ کو منیجمنٹ اور سپلائی چین منیجمنٹ یہ سارے معاملات وہ یہاں پر ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان کے آرڈرز جو پروسیس ہو رہے ہوتے ہیں وہ بھی بزنس انفارمیشن سسٹم کے تھرو ہی پروسیس ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ سارے کے سارے جو کام ہو رہے ہیں ٹریک لیس وے سے تاکہ اس میں کوئی پرابلم کریئیٹ نہ ہو اور ساری چیزیں ایک سمودھ وے میں چلتی رہیں اس کے علاوہ انونٹری کا یا اپنے کسٹمر کے آرڈر کی پول پلمنٹ کا یا اپنے کسٹمر کے ڈیٹا کی منیجمنٹ کا یا اوورال جتنی میں ہماری آپریشنل ایفیشنسی ہے کہ ہم کتنے ایفیشنٹ طریقے سے اپنے تمام ٹاسک کو ایکزیکیوٹ کرتے ہیں اپنے کام کرتے ہیں اس حوالے سے جو سافٹ ویر اور جو ٹیکنالوجی ہماری ہیلپ کر رہی ہوتی ہے وہ بزنس انفارمیشن سسٹم ہے اور یہ کمپیوٹر سائنس کی ایک بہت بڑی فیلڈ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی بزنس ہو اس میں یہ چیز ضروری ہو جاتی ہے کیونکہ یہ ایکزیمپل صرف آپ کے پاس ایمازون کی نہیں ہے اسی طریقے سے اگر ہم والمارٹ کی بات کر لیں تو والمارٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ریلائے کرتا ہے بزنس انفارمیشن سسٹم پر ان کے سسٹم میں انونٹری منیجمنٹ ہے سیلز کا انیلیسز ہے آن لائل آرڈرنگ ہے سپلائی چین اپٹیمائزیشن ہے یہ ساری کے ساری چیزیں وہ کمپیوٹر ٹکنالوجی کی مدد سے ایفیشنٹلی منیج کر رہے ہوتے ہیں ان کی انونٹری کو منیج کرنا ہو کاسٹ کو ریڈیوز کرنا ہو پروڈکٹیوٹی کو انکریز کرنا ہو اور اپنے کسٹمر کو ایک اچھا شاپنگ ایکسپیرینس دینا ان تمام معاملات میں وہ فلی ریلائے کر رہے ہوتے ہیں بزنس انفارمیشن سسٹم پر یہی ان کی ہیلپ کرتا ہے تاکہ وہ ایک پراپر سسٹم ڈیویلپ کر سکیں اور اپنے سسٹم کو سمودلی رن کر سکیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں انفارمیشن سسٹم کے اندر نیکسٹ فیلڈ کی تو ہمارے سامنے آتی ہے انٹرپرائز ریسورس پلائننگ اب انٹرپرائز ریسورس پلائننگ میں ہمارے پاس ایک بزنس انفارمیشن سسٹم ہے جو انٹیگریٹ کرتا ہے بہت سارے فنکشنز کو اور پروسیسز کو یعنی کہ بہت سارے فنکشنز اور پروسیسز جو کسی بھی بزنس کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں ان کو آپس میں جوڑ دیتا ہے آپس میں ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹس کو کنیکٹ کر دیتا ہے لائک آپ کے پاس کوئی بھی کوئی بھی آرگنائزیشن ہے اس کی ہم بات کر لیں وہاں پر آپ کے پاس پرچیزنگ کا ڈیپارٹمنٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ مرچنڈائزرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے یا مٹیریل مینیجمنٹ کا ڈیپارٹمنٹ ہوتا ہے ہیمن ریسورس مینیجمنٹ کا ڈیپارٹمنٹ ہوتا ہے پروڈکشن کا ڈیپارٹمنٹ ہوتا ہے فائنینس اکاؤنٹنگ کا ڈیپارٹمنٹ ہوتا ہے مارکٹنگ اور سیلز کا اسی طریقے سے یہ سارے کے سارے جو آپ کے پاس ڈیپارٹمنٹس ہوتے ہیں ان تمام ڈیپارٹمنٹس کو ایک کمپلیٹ ساپویئر کی مدد سے سینٹرلائز وے میں کنٹرول کرنا تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہارمنی میں اور مل جل کے سہی طریقے سے چال رہے ہوں اور سب کے پاس ایک جیسی انفارمیشن ہو سب ایک دوسرے کے لیے ہیلپ فول ہوں ڈیپرنٹ فانکشنز اور پروسیسز ہوتے ہیں ڈیپرنٹ ڈیپارٹمنٹ کے ارگنیزیشن کے اندر ان سب کو سٹریم لائن کرنا تاکہ ان کی اپیشنسی امپروو ہو سکے اور ایک یونیفائیڈ وے میں ڈیٹا سب تک پہنچ رہا ہو اس کی سب سے بڑی اگزیمپل ہمارے پاس سیپ آتی ہے جو کہ انٹرپرائز ریسورس پلاننگ میں یوز ہوتا ہے سیپ جو ہے یہ ملٹی نیشنل سافٹویر کارپریشن ہے اور یہ ای آر پی سلوشنز دیتی ہے بڑی بڑی ارگنیزیشنز کو کمپیٹر سائنس کی بہت بڑی فیلڈ ہے اور اس میں بہت اچھے اچھے سیلوی پیکجز بھی آپ کے لئے آویلیبل ہیں ایون پاکستان کے اندر پاکستان سے باہر کیونکہ اس کا تعلق ہوتا ہے پوری کی پورے انٹرپرائز کے اندر جو منیجمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اس کو ڈیل کرنا لائک آپ کے پاس اس میں مڈیول آ جاتے ہیں فائنینس کا آتا ہے پروکیورمنٹ کا آتا ہے ہمین ریسورس کا آتا ہے انوینٹری کا آتا ہے اس کے علاوہ سیلز کے حوالے سے تو یوں ڈیفرنٹ ہمارے پاس سیب کے اندر جو ہے وہ پورشنز ہیں یا اس کے ڈیفرنٹ مارڈیولز ہیں جو ہماری ہلپ کرتے ہیں کسی بھی بزنس کو رن کرنے میں اور اس کے تمام پروسیسز کو ڈیل کرنے میں تو یہ ایک سنگل سسٹم کے اندر ہمیں مل جاتے ہیں سیب سی آر پی میں آرگنائزیشنز کو ہلپ کر رہی ہوتی ہے تاکہ وہ ریسورسز کو ایفیشنٹلی مینج کر سکیں اور انفارمڈ وے میں بزنس کے بارے میں ڈیسیجن لے سکیں مائکروسافٹ جس کو آپ سب یوز کرتے ہیں میں یوز کرتا ہوں اپنی ڈیلی لائک میں اس میں ڈائنیمکس 365 مائکروسافٹ ڈائنیمکس 365 جو وہ بھی ایک ای آر پی سلوشن ہے جو کہ مائکروسافٹ کی طرف سے پروائیڈ کیا جاتا ہے اور جے ڈیفرنٹ انڈسٹریز میں اور ڈیفرنٹ سائز کے بزنسز میں ہیلپ کر رہتا ہے ان کے ڈیلی روٹین کے تمام ڈیپارٹمنٹز کے اندر چاہے وہ فائنینس سے ہوں چاہے وہ سیلز مارکیٹنگ کسٹمر سرویسز کے حوالے سے ہوں یا ان کے اوورال آپریشنز کے حوالے سے ان سب کو ایک جگہ انٹیگریٹ کر دینا تاکہ بزنس کے اندر کلیبوریشن کو بڑھایا جا سکے ڈیٹا ایکوریسی کو امپروو کیا جا سکے سسٹم کو آٹومیٹ کیا جا سکے اور اپنے تمام آپریشنز کی انسائٹ لی جا سکے کہ ہم آخر جا کدھر رہے ہیں کیا ہم ہم اپنے پات سے ڈیوییٹ تو نہیں کر رہے ہیں تو یہ بھی آپ انچائے سٹوڈنٹ ہوں یا پروفیشنل ہوں آپ کے لئے ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور بڑی فیلڈ ہے بہت ساری ایسی فیلڈز ہیں جن کے بارے میں سٹوڈنٹس کو نہیں پتا ہوتا اور امید کرتا ہوں کہ ہم نے کوشش تو کی ہے اس ویڈیو میں کہ آپ کے سامنے وہ تمام فیلڈز کو لائے جائے لیکن امید کرتا ہوں کہ ہم نے کافی ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیوں گی اور آنے والی مزید ویڈیوز میں بھی ہم آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھیں گے لیکن پھر بھی میں یہ بتاتا چلوں کہ ہم ہنڈرڈ پرسنٹ تمام فیلڈز کو انفارمیشن سیسٹم کے اندر مینیجمنٹ انفارمیشن سیسٹم MIS MIS جو ہے یہ ہمارے لیے ٹکنالوجی اور انفارمیشن سیسٹم کو یوز کرتا ہے تاکہ مینیجیریل ڈیسیجن میکنگ میں کسی بھی آرگنیزیشن کے اندر ہیلپ کر سکے یہ ریپورٹس بناتا ہے ڈیٹا کو انیلائز کرتا ہے اور پروائیڈ کرتا ہے انفارمیشن تمام مینیجرز کو تاکہ وہ سٹریٹیجک اور ٹیکٹیکل اور آپریشن ڈیسیجن لے سکیں مسائل کسی بھی بزنس کے لیے ہمیں تینوں طرح کے ڈیسیجن لینا ضروری ہوتے ہیں چاہے وہ کوئی سٹریٹیجی بنانی ہو چاہے کچھ ٹیکٹیکل پوائنٹ بزنس جو ہیں وہ بزنس انٹیلیجن ٹولز یوز کرتے ہیں ہمارے پاس پاور بی آئی ہے اور اسی طریقے سے اور مختلف اس قسم کی ٹولز ہیں جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈیٹا کو کلیکٹ کرتے ہیں انالائز کرتے ہیں ڈیفرنٹ سورسز سے اور اس کے بعد یہ مینیجرز کو ہلپ کرتے ہیں کہ وہ ڈیفرنٹ قسم کی ریپورٹ جنریٹ کر سکیں اور ایک انٹریکٹیو قسم کی ڈیش بورڈ بنائیں جس کی مدد سے انہیں بزنس کے اندر ہونے بہت ساری ایکٹیوٹیز کا پتہ چلتا رہے کسٹمر کا بیہیویر کیا رہا ہے سپلائی چین ایفیشنس کیسے ہم نے بہتر ہوئی ہے کام ہوئی ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے یہ جو انفارمیشن ہے یہ ڈیٹر ڈیسیزن لینے میں بھی ہماری ہلپ کر رہی ہوتی ہے ہماری سے مراد منیجرز کی ہلپ کر رہی ہوتی ہے تو وہاں پر بھی آپ اسی کو یوز کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لئے کمپیوٹر سائنس کے حوالے سے سٹوڈنٹ کے لئے بھی اور پروفیشنل کے لئے بھی ایک بہت بڑی فیلڈ ہے جس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے جس کو سامنے رکھ کر ہو اپنے فیجر پر پر سپیکٹیو میں مختلف ٹاسک پر 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 سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم بات کریں CRM کی کسٹمر ریلیکشن شپ مینیجمنٹ سسٹم تو اس کو بھی کامنلی میس ہی کہتے ہیں وہی پہ یہ یوز ہوتا ہے کسٹمر ریلیٹیڈ ڈیٹا اور ان کے ساتھ ہونے والے انٹریکشن کو مینیج کرنے کے لیے یہ ڈیفرنٹ قسم کی ٹاسٹ پر 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 کرنے میں ہمیں assist کرتے ہیں لائک لیڈز کو ٹریک کرنا ہو یا ہمارے کسٹمر کے انٹریکشن کو مونیٹر کرنا ہو یا ہمارے کسٹمر کے بیہیویر کو انیلائز کرنا ہو یا مارکیٹنگ کیمپنگ کو دیکھنا ہو تو اس کی مدد سے ہم ان ساری چیزوں کو ایک سنٹرلائز میں میں انیلائز کر سکتے ہیں اور اپنی سرویس کو پھر امپروو بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے انفارمیشن سسٹم کے اندر جیوگرہ انفارمیشن سسٹم اگر کمپیٹر سائنس میں انفارمیشن سسٹم کے اندر ایک بہت بڑی فیلڈ انفارمیشن سسٹم جو کہ جیوگرہ انفارمیشن سسٹم جو بیسی سوفٹ ویر سسٹم کا استعمال کیا جاتا ہے تا کہ ہم ڈیزائن کر سکیں یا کیپچر کر سکیں سٹور کر سکیں انیلائز کر سکیں پریزنٹ کر سکیں سپیشل یا جیوگرہ گل ڈیٹا ہمارا جیوگرہ کے حوالے سے جو ڈیٹا ہوتا ہے آپ کے سامنے ہم نے یہاں پر ایک پکچر کی مدد سے بھی پورے گلوپ کو ڈیفرنٹ ویز میں ریپریزنٹ کیا ہے تو یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم نے جیوگرہ انفارمیشن سسٹم کو کے اندر یہی کام کرنے ہوتے ہیں کہ ہم سوفٹ ویر کی مدد سے ایک ڈیزائن پریپیر کرتے ہیں جو کیپچر کرتا ہے پھر اس کو سٹور انالائز اور پریزنٹ کرتا ہے جو ہمارا جیوگرہ گریفکل ڈیٹا ہوتا ہے یہ ٹول ہمیں فسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ ہم ویجولائز کر سکیں ڈیفرنٹ قسم کے گریفکل ڈیٹا کو اور اس کی کر سکے ریال ٹائم ٹریفک کی حوالے سے انفارمیشن میں وہ اسی کو یوز کرتا ہے اس کے علاوہ جو گریفک ڈیٹا یوزر کو نیویگیٹ کرنے میں یا روٹس اپنے پلان کرنے میں یا اپنے قریب کوئی بزنس یا لینڈ مارک یا کوئی بھی سپار جو اس کو ڈونڈنے میں ہلپ کرتا ہے بیسی کلی یہ سٹریٹ ایمیجنگ کو یوز کرتا ہے اور سٹریٹ ویو کی مدد سے چیزوں تک ایکسیس کرنے میں آپ کی ہلپ کر رہا ہوتا ہے اس کی مدد سے آپ فیزیکل انوائرمنٹ کو سمجھ سکتے ہیں اور اپنی ٹریولنگ ریلیٹڈ یا لوکیشن ریلیٹڈ ہیلپ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ لینڈ منیجمنٹ سسٹم ہوتے ہیں بہت ساری انڈسٹری ہیں لائٹ ریل سٹیٹ ہے اربن پلاننگ ہے یا انوائرمنٹ منیجمنٹ سسٹم جو ہیں یہ گورنمنٹ کے دارے ہیں وہاں پر وہ جی آئی ایس کو یوز کر سکیں لینڈ بیس ڈیٹا زوننگ کر سکیں ڈیفرنٹ زونز بنا سکیں یا پراپرٹیز کی باؤنڈریز وغیرہ ڈیسائیڈ کر سکیں انوائرمنٹ فیکٹرز میں بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ ڈیسیجن میکنگ میں بھی ہلپ کر رہا ہوتا ہے لائک لینڈ کی ڈیویلپمنٹ کرنی ہو یا پھر کہیں پھر آپ نے گنزرویشن یا اربن پلیننگ یا ریسورس منیجمنٹ کرنی ہو تو وہاں پر یہ میپ ساپ کی ہلپ کر رہے ہوتے ہیں اس کے لابہ بہت ساری سیچویشن ہیں لائک فلڈ کی سیچویشن ہو جاتی ہے ارث کوئی سیچویشن ہو جاتی ہے وہاں پھر ہم جو گرافک انفارمیشن سیسٹم کی مدد سے چیزوں کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی ہماری ہیلپ کرتا ہے اس سے آپ کو ایڈیا کلیئر ہو گیا ہوگا اب ہم بات کر لیتے ہیں انفارمیشن سیسٹم کے اندر ہیلتھ انفارمیشن سیسٹم کیا ہیلتھ انفارمیشن سیسٹم یہ بھی ہماری آج کل کی دنیا کا ہماری زندگی کا ایک بہت امپورٹن فیکٹر ہے حصہ ہے یہ ریفرس کرتا ہے ٹکنالوجی اور ساکٹ ویر کے استعمال کو جہاں پر ہم مینج کرتے ہیں انیلائز کرتے ہیں ہیلتھ کیر کا ڈیٹا اور سپورٹ کرتے ہیں تاکہ ہم ایک اچھا ہیلتھ کیر سسٹم یا پراسس جو ہے وہ ڈیلیور کر سکیں اس میں ہم ڈیٹا سٹور بھی کرتے ہیں ریٹریب بھی کرتے ہیں اس کو آگے شیئر بھی کرتے ہیں سارے کا سارا ہمارا پیشنٹ کے مطالق ہی انفارمیشن ہوتی ہے اسی کو جن کی مدد سے ہیلتھ کیر پروائیڈر سٹور کرتے ہیں ہم نے پاس پیشنٹ کا میڈیکل ریکارڈ لائک ڈیموگرافکس کی بات کریں میڈیکل ہسٹری کی بات کریں لیب ریزلٹ کی بات کریں یا ٹریٹمنٹ پلانز کی بات کریں تو ای ایم آرز جو ہوتے ہیں یہ پیشنٹ کی کی کر کو امپروو کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی ایکسیس دیتے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں جو کامپریہنسیو یا ایکوریٹ انفارمیشن ہے اس تک ایکسیس بھی لے لیں اس کو اپنے پاس منٹین اور منٹین بھی کریں اور ایرر فری میں اس منٹین کریں تاکہ ایک وقت میں کسی ایک مریض کو دیکھ رہے ہوں تو ان کے لیے ہیلپ فل ہو جاتا ہے کہ ساری ریپورٹ ان کے سامنے ایک جگہ پر نظر آرہی ہوتی ہے تاکہ وہ کلینیکل ڈیسیجن سکیں ٹیلی میڈیسن کی اگر ہم بات کریں تو سسٹم جو ہے ہیلتھ انفارمیشن ٹکنالوجی ہیلتھ کنسلٹیشن ہوتی ہیں ڈیگنوز ہوتے ہیں ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں اس میں مختلف قسم کے ٹولز یوز کیے جاتے ہیں ویڈیو گانفرنس ریال ٹائم پیشن مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے اس میں الیکٹرونک آپ کے پاس پریسکرائبنگ ہو رہی ہوتی ہے اس کے لیوہ کمیونکیشن چینل کے تھرو تو یہ ڈیفرنٹ قسم کے ہیلت کیئر میں اس کے استعمالات ہیں وہاں پر ہم اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں اس سے آگے ہم بڑھیں تو ہمارے پاس آجاتا ہے انفارمیشن سسٹم میں سائبر سیکیورٹی اور انفارمیشن اشورنس اگر جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سائبر سیکیورٹی کی حوالے سے ہم آپ کے سامنے ایک الگ سے ویڈیو لے کے آئیں گے جہاں پر ہم سائبر سیکیورٹی اور اس سے جوڑی کو ڈسکس کریں گے جو سٹوڈنٹ کے لیے بھی اور پروفیشنل کے لیے بہت زیادہ ہلپ فول ہیں اور سائبر سیکیورٹی کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر ہمارے پاس اس طرح کی پریکٹسز ہوتی ہیں یا اس طرح کی میئرز ہوتی ہیں جو پروٹیکٹ کرتی ہیں ہمارے کمپیوٹر سسٹم کو یا نیٹورک کو یا ڈیٹا اور انفارمیشن کو آن آتھرائز ایکسیس سے یا چوری ہونے انفارمیشن کو بچا کے رکھنا جو بندہ ایکچولی اس کا حق دار ہے اس کو تو شو کرائے لیکن باقی لوگوں سے اس کو محفوظ رکھے اس کی اگر اگر اگزیمپل لے لیں تاکہ یہ چیز آپ کے سامنے واضح ہو جائے تو ریال لائف میں ہم فائر والز اند انٹروجن ڈیٹیکشن سسٹم یوز کرتے ہیں اس کے اندر فائر والز ہوتی ہے ہمارے پاس ایک بیریئر کے طور پر ایکٹ کر رہی ہوتی ہے ہمارے انٹرنل نیکٹورک اور ایکسٹرنل نیکٹورک میں اور وہ فیلٹر کر رہی ہوتی ہے ہر آنے اور جانے والی ٹریفک کو جو نیکٹورک کے اوپر ہوتی ہے اس میں کچھ پری ڈیفائنڈ رولز ہوتے ہیں انٹروجن ڈیٹیکشن سسٹم وہاں پر مونیٹر کرتا ہے اس ٹریفک کو اور سسپیشیس ایکٹیوٹیز کے لیے الیٹ کرتا ہے ایڈمنیسٹریٹر کو کہ یہاں پر کوئی پوٹینشل سکیورٹی بریچ ہو سکتا ہے یا آپ کے سامنے کوئی نقصان ہونے والا ہے تو آپ اس سے اپنے آپ کو بچا لیں ٹھیک ہے تو اناترائز ایکسیس اور پوٹینشل سائبر تھریڈ سے ہمیں بچاتا ہے دوسری اگر ہم لے لیں تو ہمارے پاس سکیور ساکٹ لیئر ہوتا ہے ایس ایس ایل یہ انکریپشن ہے سکیور ساکٹ لیئر انکریپشن اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈیفرنٹ ٹیکنالجیز کو یوز کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے ڈیٹا کو سکیور لی ٹرانس میٹ کر سکیں انٹرنیٹ کے اوپر اسپیشلی جب آن لائن ٹرانس یا کوئی خاص قسم کی کمیونگیشن ہو رہی ہوتی ہے تو یہ سینسٹیف قسم کی انفارمیشن کو سکیور بنا دیتا ہے اور اناثرائز یوز کر سکتے ہیں تو یہ تھی آپ کے سامنے انفارمیشن سسٹم سے ریلیونٹ کچھ فیلڈز جن کے بارے میں آپ کا جاننا ضروری ہے چاہے آپ سٹوڈنٹ ہو یا پروفیشنل ہو تاکہ آپ کو بتا ہو کہ ہمارے پاس تمام راستے موجود ہیں ہم اس میں اپنے فیوچر میں پانچویں ویڈیو آپ کے سامنے رکھی اور آنے والے دنوں میں کچھ اور ویڈیو بھی ہیں جن کی مدد سے ہم کمپیٹر سائنس کی تمام امپورٹنٹ جو فیلڈز ہیں ان کو آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے جہاں پر آپ فیوچر میں گرو کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مطبور ہمارا ویب سائنٹ لنک دیا گیا وہاں پہ بھی ضرور وزٹ کیجئے گا thank you so much